السلام علیکم ڈیسٹوینس ڈیسٹوینس آج ہمارا انگلیس جو گریمر ہے اس کا لیکچر نمبر نائن ہے ٹھیک ہوگے اس میں ہم مزید رولز کو ڈسکس کریں گے ڈیسٹوینس یہ کہتا ہے کہ انلیس یا لیسٹ ٹھیک ہے ویل ناڈ بی فالوڈ بائی ناٹ ٹھیک ہے نا ویل ناڈ بی فالوڈ بائی ناٹ ٹھیک ہے اب ڈیسٹوینس یہ جو لفظ ہیں نا یہ دونوں انلیس یا لیسٹ یہ جب بھی یہ سنٹس میں آئے گے نا تو یہ بزائے بزائے خود یہ کہتا ہے یہ ایک نیگٹ ہو جانے آپ کیا کرتا ہے سنس دے رہا ہے سنٹس میں ٹھیک ہے ایک نیگٹو سنس دے رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ کیا کریں گے جو آپ سنٹس میں کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا پسی لیکچر میں میں نے کہا تھا لیکچر نمبر ایٹ میں کہ آپ کا کسی دبل نیگٹو کیا کر سکتے کوئی یوز نہیں کر سکتے تو انلیس بزائے خود ایک نیگٹو سنس دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی کر سکتے ایک الگ نیگٹو وارڈ یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا ناٹ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کو کوئی کرسکن کیا ہوگا یہاں بڑھ کیا ہے اس نے انلیس بھی لکھا ہوا ہے اور ڈو ناڈ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے ڈبل نیگٹو آگئے ٹھیک ہے حالانکہ اس طرح نہیں اس طرح یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ہوگا ہے انلیس بھی لکھا ہارڈ apaڈے گی ڈکا نا تو یہ بھی یہ آئے گا تو کوئی سنٹس میں کوئی اور یوزر نہیں ہوگا اسی طرح جب کوئی سنٹس میں کوئی لیسٹ آجے تو یہاں پر کیا ہوگا کوئی نادر جانا وہاں پر یوزر نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ جو نبا زائد خوش ایک نگٹو سنس جانا وہ سنٹس میں کریئیٹ کر رہا ہے ایک نگٹو سنس دے رہا ہوتا ہے سنٹس ٹھیک ہے تو اس کا جنب کوریکٹ کیا ہوگا walk slowly less you should fall down یعنی مطلب یہ اس کے ترجمہ آہستہ چلو ایسا نہ ہو کہ گر پڑھو آہستہ چلو ایسا نہ ہو کہ گر پڑھو تو یہ کیا ہے یہ بضائے رہو ایک نیگٹ ہو جانا وہ دے رہا ہوتا ہے تو جب بھی دونوں ورڈس آئیں گے ان کے ساتھ جانا کوئی ناٹ وغیرہ کیا ہوگا وہ یوز نہیں کیا کیونکہ یہ ورڈ دونوں جانبی بزائے خود ایک نیگٹ ہو مننگ دے رہے ہوتے ہیں پھر رول نمو ٹو کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ایسے سنٹینس ہیں جو کہ لارڈس ایل او ٹی ایسے ٹھیک ہے یہ میں نے توڑا سا ایس میں نے غلطی سرکت ہے تو میں نے اس کو وہ کرتی کہ لارڈس ہے ٹھیک ہے لارڈس آ جائے یہ سارے ورڈ جانبی سے آجے سنٹینس جانبی اس سے سٹارٹ ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں چاہیے ناؤن ہو پر ناؤن ہو ٹھیک ہے نا دوار بے گریز ورپ کس کی مطابق لگے گا ورپ کیا کہ پر ناؤن کے ایکارڈن جو آنا وہ لگے گا یعنی جو آف ہوگا پرپوزیشن کے بعد پرپوزیشن کے بعد چاہے وہ ناؤن ہو یا پرو ناؤن ہو تو وہ اس کے ایکارڈن کیا لگے گا جو آنا وہ ہیلپنگ ورپ جو آنا وہ لگے گا یہ سارے کیا ہے یہ کچھ کہتے ہیں ہیلپنگ ورپ کہا جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں ایسے ایکزامپل دی ہے کہ لارڈس آف میڈیسن ایم ای ڈی ای سی آئی ای نی ٹھیک ہے لارڈس آف میڈیسن ہیز بین ایکسپائیڈ تو یہاں پر کیا گی ہے یہ ورڈ آئی ہے سینٹنس کی سے سٹارٹ ہو گیا لارڈس آف سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا یہ ناؤن آیا ہے تو یہ کیا ہوگا ہیلپنگ ورپ کیا ہوگا اس کی ایکارڈنگ جا کیا ہوگا وہ لگے گا تو یہاں پر کیا ہوگا ہیز بین ایکسپائیڈ کیا ہے یہ سنگلر کیا وہ بات کر رہے ٹھیک ہے نا وہ کہہ دا ہے دی رشت آو دی نوالد آر انٹرسنگ تو وہاں پر کیا ہوا ورد کی سے سٹارٹ گئے سینٹینس کی سے سٹارٹ گئے دی رشت سٹارٹ گئے ٹھیک ہے یہ بلا اور پھر آپ کو جانا کیا ہیلپنگ ورد کیس کرکارڈنگ لگے گئے جو آف کے بعد جانا جو پرناون آجائے یا کیا جائے ناونا جائے تو یہ کیا ہے یہاں پر ایک ناوان ہے ٹھیک ہے تو اس کی قرار کیونکہ یہ ناوان پرولر ہے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا جو ورب لگے وہ کیا ہوگا پرور بھول جانا وہ ورب لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر کہتا ناؤن کہتا ہے سنگلر تھا تو آپ نے کیا کہا ہلپنگ ور بھی کیا 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 لگا ہے سنگلر لگا دیا ٹھیک ہے پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں lots of soldiers have trained تو یہاں پر کیا ہے sentence کسی سٹارٹ ہوئے lots of سے سٹارٹ ہوئے پھر یہاں پر کیا آیا ہے ناؤن آیا ہے ٹھیک ہے ناؤن کیا آیا ہے plural آیا ہے جو ہیلپنگ ورپ لگے گا وہ بھی کیا ہوگا پرولر ہی جانا ہو لگے گا ٹھیک ہے نا تو لارٹ آف ٹوڈینٹس ہےو ٹرینڈ ٹیک ہو گیا ڈیسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو جانا وہ یہ کلیر ہو چکا ہو ٹھیک ہے اس کو اپنے ذہن میں ہی جو میں نے لکھی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیسٹوڈینٹس پھر ہم رول نمبر تار کے طرف جانا وہ آ جاتے ہیں اچھا ڈیسٹوڈینٹس وہ کہتے ہیں کہ اف آ سینٹنس بگنز ویڈ آ نمبر آف ٹھیک ہے اف آ سینٹنس بگنز ویڈ آ نمبر آف ڈا ورپ اس آلویز پلورر تو ہمیشہ کیا ہو کہ ورپ کیا لگے گا جو ہیلپنگ ورپ کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہیلپنگ ورپ ٹھیک ہے یہ میں نے کسی لیکچر میں بھی آریڈی جو پریویس لیکچر ہوئے تو میں نے وہاں پر بتایا تھا یہ سارے ہامر چیلا ہے جو کونس ہے وہ ہے کیا ہے ہleپنگ ورپ کونسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو this ہے hem ہے our ہے ٹھیک ہے نا یہ سارے جانا وہ کیا ہے یہ ہے has ہے have ہے ہیڈ ہے ہیٹ ہے یہ سارے ہیلپنگ جانا وہ ہورپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوں ہے تو آ نمبر آف آر پلنگ اندی فیلت تو یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے جو آپ نے ورب یوز کیا ہے وہ کون سا جوز کیا آپ نے پلودر جانا وہ ورب یوز کریں گے اگر کوئی سینٹینس کیا ہو انامبر آف سے کیا ہو سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر انامبر آف وان کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ٹھیک ہے نا بہت سارے اس لئے یہاں پر کیا پلودر بھی جانا وہ ہیلپنگ ورب لگائے جاتا ہے انامبر آف پریزنرز یہاں پر پھر سنٹینس کی سیکسٹر کیا ہوئی وہی جانب آنمبر آف سے سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہوگا جو ہیلپنگ وارب لگے وہ کیا ہوگا وہ پلودر جانب وہ لگے گا تو آنمبر آپرینرز دا ہے وہ سکیفڈ فرام دی جیل ٹھیک ہے یہ آئی لگے سمال جی ہوگا ہے وہ سکیفڈ فرام دی جیل ٹیک ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جانب وہ کلیر ہو چکا دوسری بات جانب وہ آپ نے یاد جانب وہ رکھ نہیں ہے یہاں پر جو بھی جانب وہ ناؤن آئے گا نا یہ یہ ہمیشہ کیا ہوگا وہ پلولر ہی آئے گا اب آپ کو جانب اس طرح بھی جانب دیا جا سکتا ہے سٹینس کو اس طرح گھمایا پیر آئے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ کو لکھتا ہے کہ آنمبر آف پریزنر ہیو اسکیفڈ فرام دی جیل ٹیک ہے نا آنمبر آف پریزنر یہاں پر کیا اس نے سنگل جانب وہ لگا دیا ہے ہیو اسکیفڈ فرام دی جیل پیر بھی جانب غلط ہوگا یہاں پر کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا پلولر ہی لگے گا ٹھیک ہے نا اس ہی لگے گا ٹھیک ہے پلولر جانب وہ ناؤن جانب کیا ہوگا وہ لگے گا ٹھیک ہے نا آنمبر آف پریزنر ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے جانب وہ ذہن میں جانب وہ رکھنا ہے پھر وہ کہتا ہے ایف سنٹینس سٹارٹس وید دی نمبر تھا ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا تھا آنمبر تھا یہاں پر کیا ہے دی نمبر آف ٹھیک ہے؟ جو ہیلپنگ ور پ لگے گا جیسے اس ہوگی ہے ایم ہوگا آر ہوگا ہے ایس ہوگا ہیو ہوگا ہیڈ ہوگا یہ ساستا که ہیلپنگ ور پر ہے تو کہا ہیلپنگ ور پر کیا ہے ذی نمبر آف سڈینس اللہ علیہ موجعہ ہیلپنگ ور پ سنٹینس ڈنمبر آرکت سٹارٹس سنٹینس سٹارٹ ہوا دی نمبر آف کالجز ان دی سیٹی اس ویری سمال تو یہاں پر سانٹیس کیسے سٹارٹ ہوئے دی نمبر سے سٹارٹ ہوئے دی نمبر آف سے سٹارٹ ہوئے تو آپ ہیٹری ورپ کس پر لگائیں گے سنگلر ہیلپنگ ورپ ہی لگائیں گے اس ہی لگائیں گے ٹھیک ہوگیا دیسٹرینس اچھا دیسٹرینس پر رول نوبر فیفت کو کہتا ہے کہ وین اینڈ جو ورڈ دیا نا اچھا دیسٹرینس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہوا اگر جو دی جو نا جو دی جو نا ورڈ ہے نا یہ اگر کمی پر کیا ہو اینڈ جو نا ورڈ use ہوگا ہو اب بیس میں کیا ہے کوئی ڈیزگنیشن کا ذکر ہو ٹھیک ہے نا ڈیزگنیشن ہو گیا ہے ٹائٹل ہو گیا ٹھیک نا ہو دیکھا ٹھیک ہے نا اور کسی ایک کے ساتھ کیا ہو دی جو نا وہ لگا ہو ٹھیک نا تو وہ کیا ہوگا وہ ہمیشہ ایک ہی پرسن کو ریفر کرے گا ٹھیک نا اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا ہے جو پرنسپل ہے جو ایک ہی بندی کی بات کر رہے ہیں یعنی وہی ایک بندہ جانب وہ پرنسپل بھی ہے اور وہی بندہ جانب وہ سیکیٹری بھی ہے جب بھی جانب وہ دی جانب سب ایک ہی جانب وہ ڈیزگنیشن کی ساتھ تو use ہوگا یہاں پر کیا ہے سب دی کی ہے پرنسپل کی ساتھ use ہوگا ہے سیکیٹری کی ساتھ تو use نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوگا ہمیشہ کیا ہوگا اسے مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی بندے کی طرف ان کا اش رہا ہے یعنی ایک بندے کی بارے میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے دا پرنسپل ان سیکیٹری سے نافر یعنی جو بندہ ہے وہ پرنسپل بھی ہے اور سیکیٹری بھی ہے یعنی ایک ہی بندے کی بات کی جا رہی ہے پھر یہاں پر کیا ہوگا دا ورب ازاروی سنگلر تو وہاں پر کیا ہوگا ورب کیا لگے سنگلر یا نا وہ ہیلپنگ ورب لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے دی گورنر آپ پنجاب یا نا یہاں پر کیا ہے ایک ہی بندے کی بات کر رہا ہے اور چانسلر ہے یہاں پر چانسلرج کے ساتھ دی نہیں ہے بلکہ دی کی حouve ایک ہی بندے کی بارے میں کیا گا بات کر رہا ہے یعنی جو پنجاب کا جو گورنر ہے چانسلر یا ایک ہی بندہ کیا ہے گورنر بھی ہے اور چانسلر جانب وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہے has given his order آرڈر ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہوگا سنگل جانبیشہ کیا ہوگا وہاں پر helping warp جانبوڑ لگے گا ٹھیک ہے اب اس کا opposite case ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں when end connects to our more designation titles with the article d ٹھیک ہے نا یہاں پر کے designation جانبوو use ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی کیا ہے principle کے ایک designation ہے اہودہ ہے ension before before each of them beautiful division آجہہ اگر ہر ایک کے ساتھ دیکھو میں نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ اگر اسے اللہ میں کہا کہ ہر ایک کے ساتھ یہاں ہوں Где ڈھی دھو دیفرینڈ جانبوں مختلف لوگوں کی بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس صورت میں کٹے گا پرولوڈر ہی اللگایا جائے گا ٹھیک touched دی پرنسپل اینڈ سیکیٹری یعنی کیا یہ دو مختلف بندوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو آپ کیسے پیچانیں گے کہ یہ دو بندوں کی بارے بات کر رہے ہیں آپ یعنی یہاں سے پیچانیں گے ہر ایک ڈیزگنیشن کے ساتھ کیا ہوگا دی دی جانب وہ لگا ہوگا دی پرنسپل اینڈ سیکیٹری آر اپنے آپ ہیلپنگ ورگ کون سا یوز کریں گے پلوڑ یعنی وہ ہیلپنگ ورگ یوز کریں گے جبکہ یہاں پر کہتا ہے سب ایک ہی بار ایک ڈیزگنیشن کے ساتھ کیا ہوگا دی جانب وہ یوز ہوا تھا لہٰذا جب ایک بار جانب وہ دی یوز ہوا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کسی ایک بندے کی بارے میں بات کی جا رہی ہے اور وہاں پر ہیپنی ورگ کیا ہوگا سنگلر ہی لگے گا تو آپ نے جانب ان دونوں میں ڈیفرنس جانب وہ رکنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو جانب یہ کونسپ جانب وہ رول جانب وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کوئی مجھے کیا ہوگا کوئی نن آف سے اسٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے نا کوئی سینٹنس کیا ہوگا نن آف سے اسٹارٹ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا جو ورگ ہوگا جو ہیپنگ ورگ ہوگا وہاں پر کیا ہوگا پروڑ reckون سے ہے ہو ہی لگے گا یعنی پروڑر ہیپنگ ورüd ہی لگے گا ہوں کہتے ہیں نہو دی کانٹ ڈیز ہے وہ پاسٹ ان انٹرویو ہو ہو ٹھیک ہے none of these business men are willing to take up this challenge تو یہاں پر کیا ہوا helping کون سا لگے وہ جانا وہ پرولر ہی جو ہے نا وہ کیا ہوگا لگا ہے یہاں پر بھی کیا پرولر جانا وہ لگ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنے کی جب بھی سنٹینس کیا ہوگا کیا ہوا کیا ہوا نن آف سے ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ نے کہہ کرنے پرولر جانا وہ helping اور آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہوگا یہ اگر آپ کے پاس کوئی کوئی ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے کچھ اسی رول کی صحیح سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ جانا کمیشن بات میں جانا وہ لکھ دیجئے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو جانا یہ جانا ویڈیو جانا وہ پسند آئے ہوگی ٹھیک ہے نا اور میں نے پوری کوشش کیا کہ آپ کو جانا وہ جانا وہ جو سمپلیس میں جانا آپ کو جانا وہ سمجھا سکو ٹھیک ہے تو جیشن دعا میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ ہم نیکس ویڈیو میں اس کو تو کانٹینیو رکھیں گے